عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح شکیر اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی نشست کے ساتھ آج کی نشست میں ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور الیکٹرونک میڈیا کے اوپر پچھلے چند دنوں سے شیخ رشید صاحب کراچی سرکولر ٹرین کے حوالے سے چھائے ہوئے تھے انہوں نے انیس نومبر دو ہزار بیس کو بلاخر کراچی سرکولر ریلوے کا افتتا کر ہی دیا کراچی سرکولر ریلوے کا افتتا کرنا کراچی کے شہریوں کے لیے کتنا سودمند ہے اور کتنا سودمند نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بلکہ میں اس ویڈیو کو دو حصوں پر تخصیم کروں گا پہلے حصے میں جو ہم بات کریں گے کہ ہمیں کراچی سرکولر ریلوے کی ہسٹری کو سمجھنا ہوگا میرے سامنے اس وقت میرے لیپ ٹاپ پر کراچی سرکولر ریلوے کی ہسٹری کھلی ہوئی ہے ابھی جیسا کہ میں نے ذکر کر رہا تھا کہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ کراچی کے لوگوں کے لیے یہ سرکولر ریلوے کا جس کا افتتا شیخ رشید صاحب نے کیا ہے وہ کتنا سورمند ہے اور کتنا سورمند نہیں ہے اس کو ہم اپنی اس ویڈیو کو دو حصوں میں تخصیم کریں گے آج ہم پہلے حصے پر بات کر رہے ہیں پہلا حصہ ہمارا یہ ہے کہ انیس سو ساٹھ کی دہائی میں جب کراچی سرکولر ریلوے کا منصوبہ بنایا گیا اور اس کو اپلیمنٹ کیا گیا اس کی جو ہسٹری ہے میرے سامنے لیپ ٹاپ پر میرے کھلی ہوئی ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ انیس سو ساٹھ میں انیس سو باسٹھ میں یہ سجس کیا گیا کہ جی ٹرین کو ایز ای ٹرانسپورٹ مینز کے طور پر یوز کیا جائے کراچی کے اندر اور انیس سو انتر کے اندر اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچایا گیا انیس سو انتر سے لے کر انیس سو نینانوے تک یہ منصوبہ اپنے پیک پر پہنچا اور تقریبا تقریبا ساتھ لاکھ لوگ روزانہ اس منصوبے سے یا اس ٹرانسپورٹ کی سہولت سے فائدہ اٹھاتے تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کراچی کے اندر سنتی سنتوں کا ایک جال بچ رہا تھا ان سنتوں کے جال بچنے کی وجہ سے اور کراچی کی آبادی جو ہے وہ کچھ اس طرح تھی کہ لانڈی اور کورنگی میں لوگ آباد تھے ملیر اور سوداباد اور خوکرہ پار میں لوگ آباد تھے بیچ میں جو آپ کا پورا ایریا ہے جس کو ہم فیڈل بھی ایریا جس کو ہم گلستان جوہر اور گلشن اغبال اور اس قسم کے دوسری ایریاں ہیں یہ بلکل خالی پڑے ہوئے تھے دوسری طرف لیاری سولڈر بزار کارازر اور اس قسم کی آبادیاں موجود تھیں اور تیسری طرف جو ہے وہ جیل روڈ کے ساتھ کچھ آبادی تھی ان آبادیوں کو انڈسٹریز تک پہنچانے کے لیے یعنی کہ سائٹ تک پہنچانے کے لیے یہ منصوبہ بنایا گیا جس کو کراچی سرکولر ریلوے کا نام دیا جاتا ہے اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ذہن میں ہونا چاہیے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ منصوبہ اب ہمارے لیے کامیاب ہے یا نہیں ہے انیس سو باسٹ میں اس کا خیال لائیا گیا سجس کیا گیا اور انیس سو ستر میں اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا گیا انیس سو باسٹ میں یعنی کہ ساٹھ کی دہائی میں یہ اس وقت کا موسٹ موڈرن سسٹم تھا ٹرانسپورٹ کا جس کے ذریعے تیز ترین سسٹم تھا ٹرانسپورٹ کا جس کے ذریعے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چاہے لوگوں کو یا ایک جگہ سے دوسری جگہ چاہے کسی چیز کو آپ کو منتقل کرنا ہو اس وقت تک کا بہترین نظام موجود تھا کمال کی بات یہ ہے برطانیہ میں انیس سو ساٹھ کی دہائی میں بیٹرش ریلوے کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا وہ نقصان بھی میرے لیپ ٹاپ پہ بلکل سامنے ہے انیس سو ساٹھ کے اندر برطانیہ ریلوے کو اٹھ سٹھ ملین پاؤنڈ کا نقصان ہوا اور انیس سو اکسٹھ میں یہ نقصان ستاسی ملین پاؤنڈ کا ہو گیا اور انیس سو باسٹھ میں یہ بڑھ کر ایک سو چار ملین پاؤنڈ کا نقصان برداشت کرنا پڑا اور اس کے بعد بھی نقصانات ہوتے رہے پھر اس کے بعد مورڈنائزیشن میں گئے اور اس مورڈنائزیشن کے نتیجے میں بہت سارے انہوں نے تجربات کیے کچھ تجربات کامیاب ہوئے کچھ تجربات ناکام ہوئے بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان اس وقت میں جب برطانیہ کے اندر اس ریلوے کے نظام سے ریلوے ٹرانسپورٹ سے برطانیہ کو نقصان ہو رہا تھا اس وقت پاکستان وہ ملک تھا جو کہ انیس سو ستر کی دہائی میں ریلوے سے ایک ہیوج منافع حاصل کر رہا تھا انیس سو نوے تک انیس سو ستر سے انیس سو نوے تک اس کا پیک ٹائم ہے جس میں لوگوں کو سہولت فرام ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو سہولت فرام کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے ایک بہت اچھا منافع بھی کمایا لیکن انیس سو ستر سے انیس سو نینانوے کے درمیان میں کیا ہوا انیس سو چونسٹھ میں ہائی سپیٹ ٹرین جاپان نے انٹیوڈیوز کی اور انیس سو ستر میں برطانیہ نے بھی اس کو ایڈاپٹ کر لیا لیکن ہم اسی انیس سو ستر کے اور انیس سو انتر کے انیس سو چونسٹھ کے انجن کو لے کر پیٹتے رہے اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا انفر سٹیکچر نئے آنے والے روڈ ٹرانسپورٹ سسٹم کی وجہ سے روڈ ٹرانسپورٹ سسٹم کی وجہ سے روڈ ٹرانسپورٹ مافیا کی وجہ سے اور ہمارے ریلوے کے ورکر اور ریلوے کے سٹاف اور ریلوے کے انتظامیاں کی ناہیلی کی وجہ سے یہ نظام کراچی کے لوگوں سے چھین لیا گیا یہ ٹرانسپورٹ کا نظام کراچی کے لوگوں سے چھین لیا گیا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ہمیں بھی انیس سو ستر کے بعد انیس سو نینانوے تک اس کو موڈرنیزیشن کی طرف جانا تھا اس کی اپگریڈیشن کرنی چاہیے تھی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی نا اہل لوگ تھے ان کی وجہ سے ہوا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہم نے ٹرانسپورٹ مافیا ہم مافیا کا نام دے دیتے ہیں کہ جی ٹرانسپورٹ مافیا کی وجہ سے یہ سارا سسٹم تباہ و برباد ہو گیا ہے ریلوے کے انتظامیہ کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا ہے لیکن صرف ریلوے کے انتظامیہ اور ٹرانسپورٹ مافیا کی وجہ سے برباد نہیں ہوا ہے آپ نے موڈرنیزیشن نہیں کی آپ نے اس کی ٹرین کی ٹریک کی اپگریڈیشن نہیں کی جس کی وجہ سے آپ کو ٹائم ملا تھا آپ کو بیس بائیس تئیس سال کا عرصہ ملا تھا ان عرصے میں آپ اس کی موڈرنائزیشن کرتے تو یہ منصوبہ آج بھی آپ کو منافع دے رہا ہوتا لیکن بہرحال ہم دوبارہ اس موضوع پر آتے ہیں کہ ہم نے ابھی ہسٹری کی بات کر لی کہ ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس وقت یہ منصوبہ شروع کیا گیا جس وقت یہ منصوبہ کا سوچا گیا اس وقت کے موڈرن سسٹم کو ایڈاپٹ کیا گیا لیکن جب دنیا نے ترقی کی ٹرین کے نظام نے ترقی کی ٹرین کا نظام آگے بڑھا ٹرین کا نظام اپ گریڈ ہوا ٹرین کا نظام موڈرنائز ہوا تو ہم نے اس نظام کو نہ موڈرنائز کیا نہ اس نظام کو اپ گریڈ کیا نہ ہم نے ٹرین کی لائنوں کو آگے پھیلایا جس کے نتیجے میں ہمیں کراچی سرکلر ریلوے کو بند کرنا پڑا اس میں ٹرانسپورٹ مافیا کا بھی ہاتھ ہے اس کے اندر ریلوے کی انتظامیہ اور ان کے سٹاف کا بھی ہاتھ ہے اور اس کے اندر حکومتی عدداران کا بھی ہاتھ ہے اب ہم انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں آج ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ہمارا ریلوے کے نظام انیس سو نینانوے میں بند کیوں ہوا اور اب ہم اگلی نشست میں بات یہ کریں گے کہ ہمیں جو شیخ رشید صاحب نے انیس نومبر دوہزار بیس کو اس کا افتتا کیا ہے اس کا افتتا ان کو کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ ہمارے لئے سود مند ہے بھی یا نہیں ہے اگلی نشست میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی السلام علیکم اللہ حافظ